اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے کویسن پر ہے کہ ہمارے بیڈز انڈے دیتے ہیں پر فیمل ان کے اوپر نہیں بیٹھتی یعنی کہ فیمل انڈے تو دے رہی ہے لیکن انڈوں کو ہیچ نہیں کری اگر آپ کے بیڈز بھی انڈے دیتے ہیں اور ان کے اوپر نہیں بیٹھتے یا انڈے خراب کر کے باہر گرا دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے تو میں آپ کو آٹھ ایسے ریزن بتاؤں گا اور ان کا سلوشن بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ کی جو فیمل بجیس پیلٹس ہوتی ہے وہ انڈوں کی اوپر بیٹھنا چھوڑ دیتی ہے تو جو پہلے پانچ ریزن ہے وہ تو کومن ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو جانتے ہوں لیکن جو آخری کے تین ریزن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور زیادہ تر لوگ وہی غلطی کرتے ہیں اس لئے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاں کہ آپ کو آٹھ کے آٹھ پوائنٹس کی اچھی طرح سمجھا جائے اور آپ کو یہ جو بڑا مسئلہ ہے فیمل کا انڈے کو اوپر نہ بیٹھنے والا یہ حل ہو جائے تو جو پہلا ریزن ہے اور جو سب سے بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کے برڈس انڈوں کو ہیچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ انڈوں کو دیکھتے ہیں یعنی کہ آپ کے برڈ نے انڈے لگا دیئے یا نہیں لگا دیئے کتنی تعداد ہو گئی ہے اگر آپ اس طرح سے کریں گے اور اپنے برڈس کے انڈوں کو آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کے جو برڈس کی فیمل ہوگی اس کو ڈر لگ جائے گا اپنے آپ کو وہ سیکیور فیل نہیں کرے گی اور انڈوں کو ہیچ کرنا چھوڑ دے گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ جب آپ کے برڈس ایک بار انڈے لگا دیں تو آپ ان کو دیکھنا مکمل طور پر چھوڑ دیں اب ریزن نمبر ٹو جس کی وجہ سے اکثر فیملز انڈوں کو ہیچ کرنا چھوڑ دیتی ہیں یعنی کہ انڈوں کے اوپر بیٹھنا چھوڑ دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کلونی ہے تو ایک فیمل کا دوسری فیمل کے ساتھ لڑائی کرنا تو اگر آپ کے پاس بھی لڑائی والا مسئلہ آتا ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو برڈس ہیں وہ انڈوں کو ہیچ کرنا چھوڑ دیں اب ریزن نمبر ٹھری جو کہ پہلے پوائنٹ سے ملتا جلتا ہے کہ اکثر دوست کیا کرتے ہیں کہ موبائل کی ٹورز کی مدد سے برڈس کے مٹکی یا بوکس کے اندر دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کے برڈس کے جب آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے تو آپ کے برڈس ایک بار میں یک دم سے ڈر جاتے ہیں تو فیمل کو ایسا لگتا ہے کہ میں دوبارہ مٹکی یا بوکس میں جاؤں گی تو پھر ویسا ہوگا تو اس طرح سے بھی آپ کے برڈس اب ایک بار ڈر جائیں گے تو انڈوں کے اوپر بیٹھنا چھوڑ دیں گے اس لئے آپ کوشش کریں کہ مٹکی کے اندر آپ دلہ نہ جانکیں اور خاص طور پر ٹورز کا استعمال تو آپ ہرگز بھی نہ کریں اب بات کر لیتے ہیں چوتھے ریزن کی جس کی بنا پر اکثر جو برڈس ہوتے ہیں انڈوں کے اوپر بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے وہ پیر جس نے بریڈنگ کی ہوئی ہے یعنی کہ انڈے دیوں ہیں ان میں سے اگر فیمل بیمار ہو جاتی ہے اس کو بخار ہو جاتا ہے یا وہ سست ہو کر بیٹھ جاتی ہے تو وہ مٹکی کے اندر بلکل بھی نہیں جائے گی کیونکہ جب آپ کے برڈس ایک بار بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے بریڈنگ کی ہوئی ہے نہیں کی ہوئی وہ صرف اور صرف اپنی جان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اس لئے اس طرح کے برڈ بلکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور انڈوں کو ہیچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں بیماریوں کے ٹوپک پر میں آلڈری ویڈیو بنا چکا ہوں ڈسکرپشن بوکس میں اس کا لنک ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے بیمار برڈس کا علاج کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں پانچویں ریزن کی جو یہ ہے کہ اگر آپ کے برڈس کا کروس صحیح طرح سے نہیں ہوگا یعنی کہ فیمل انفرٹائل انڈے دے گی یا وہ انڈے جن کے اندر بچہ بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو پھر بھی فیمل انڈوں کو ہیچ نہیں کرتی اکثر برڈس تو بینا میٹنگ کے بھی ایگ لگا دیتے ہیں اس طرح کے انڈے بھی بلکل انفرٹائل ہوتے ہیں ان میں بچہ بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس طرح کے جب انڈے آتے ہیں تو فیمل اکثر اوقات ان انڈوں کے اوپر نہیں بیٹھتی تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں چھٹی ٹیپ کی لیکن اس سے پہلے جو ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہاں پر ایک ایک ایکسٹر انفرمیشن دے دوں کہ برڈس کا انڈوں کے اوپر نہ بیٹھنا اور جب آپ دیکھیں اس وقت فیمل کا مٹکی میں نہ ہونا دونوں الگ الگ باتیں ہیں اگر آپ اس ٹائم پر برڈس کو دیکھتے ہیں جب فیمل مٹکی سے باہر آتی ہے دانہ کھانے کے لیے یا ہلکی پھلکی فلائے کرنے کے لیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ فیمل انڈوں پر نہیں بیٹھتی تو یہ بالکل غلط ہے فیمل چوبیس گھنٹے انڈوں پر نہیں بیٹھتی وہ کچھ ٹائم برڈس پینڈ کرتی ہے اور زیادہ تر ٹائم اپنا مٹکی کے اندر سپینڈ کرتی ہے لیکن اگر آپ کے برڈس بالکل بھی انڈوں پر نہیں بیٹھتے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیمل انڈوں کو ہیچ نہیں کر رہی تو اب بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو کے آخری تین اور سب سے امپورٹنٹ ریزنز کی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ میں گنڈی کے بٹن کو دبا کے آلکو پر لازمی سلیک کر لیں تاکہ برڈس علیٹڈ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو جو چھٹا ریزن ہے وہ اکثر دو زدہ زدہ غلطی کرتے ہیں میں بھی سٹارٹ میں کرتا تھا یہ کرتے کیا ہے کہ جب فیمل مٹکی کے اندر بیٹھی ہے اور آپ کے پاس ٹائم فری ہے اور آپ مٹکی کو چیک کرنے جاتے ہیں کہ انڈوں کی کتنی تعداد ہوئی ہے تو آپ زبردستی فیمل کو مٹکی سے باہر نکالتے ہیں مٹکی کو ہلاتے ہیں اور انڈوں کو گنتے ہیں کہ تعداد کتنی ہو گئی ہے یہ انڈے فرٹائل ہیں انفرٹائل ہیں ان سے بچے کب نکلیں گے تو اس طرح سے بھی کرنے سے فیمل کو بہت برا لگتا ہے اور دوبارہ وہ مٹکی کے اندر نہیں جاتی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب پہلے والی باتیں ہیں لیکن یہ سب باتیں تو ایک جیسی ہیں لیکن کرنے کا انداز الگ ہے اس لئے میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے برڈز کو تب تو بالکل ڈسٹرپ نہیں کرنا جب آپ کے برڈز نے انڈے دیئے ہو اب ساتھوہ ریزن جو کہ کافی ڈیفرنٹ ہے جو کہ ہے ٹمپریچر کے متعلق اگر آپ کے برڈز کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا یعنی کہ گرمیوں میں اگر آپ کے برڈز نے انڈے دیئے ہیں اور فیمل مٹکی میں نہیں جاری تو وہ گرمی کے وجہ سے نہیں جاری اور جیسا کہ اب سردی چل رہی ہے تو اس موسم میں اگر آپ کے برڈز نے انڈے دیئے ہوئے ہیں اور سردی بہت زیادہ ہے تو پھر بھی چانسز ہیں کہ فیمل مٹکی یا بوکس کے اندر نہ آ جائے خاص طور پر مٹکی سردیوں میں زیادہ تھنڈی ہو جاتی ہے جس سے فیمل کو اندر تھنڈ لگتی ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بجز کے لئے بوکس کا استعمال کریں کیونکہ بوکس ہم ان برڈز کو لگاتے ہیں جو کہ بوکس کے عادی ہوتے ہیں اور مٹکی ان برڈز کے لئے بیسٹ ہوتی ہے جو کہ مٹکی میں برینڈنگ کرنے کے عادی ہیں اس لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ٹمپریچر ہے وہ پچیس چھبیس کے درمیان آپ رکھیں تو آپ کے برڈز کے لئے بیسٹ ہے آپ کے برڈز کو نہ سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی اور فیمل اپنے انڈوں کو اچھی طرح ہیچ کرے گی اب بات کر لیتے ہیں آٹھویں پوائنٹ کی جو کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ پوائنٹ ایک طرف اور اکیلا پوائنٹ ایک طرف کیونکہ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے برڈز جب فاسٹ ٹائم بریڈ کرتے ہیں یا وہ فیمل جو کہ کم عمری میں بریڈ کر دیتی ہے اس کے ساتھ اس طرح کے مسائل سب سے زیادہ آتے ہیں اگر آپ کے برڈز نے پہلی بار بریڈنگ کی ہوتی ہے تو ان کو تجربہ نہیں ہوتا اکثر فیمل انڈوں کو ہیچ نہیں کرتی تو اگر آپ کے برڈز نے اس طرح پہلی بار کیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ایسا برڈز سٹارٹ میں کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر آپ کم ایج کے برڈز سے بریڈ لیں گے تو پھر بھی آپ کے ساتھ یہ پرولم آ سکتا ہے اس لئے آپ بڑی ایج کے برڈز سے بریڈ لیا کریں دیکھیں برڈز تین مہینے کے بھی بریڈ کر دیتے ہیں چار مہینے کے بھی بریڈ کر لیتے ہیں لیکن ہم چھے سے آٹھ مہینے کے برڈز سے اس لئے بریڈ لیتے ہیں تاں کہ وہ اچھی طرح میچور ہو جائے اور کسی بھی قسم کا کوئی پرولم آپ کے برڈز کے ساتھ نہ آئے تو یہ تھے آٹھ ریزن جن کے وجہ سے آپ کے برڈز انڈوں کے اوپر نہیں بیٹھتے لیکن اگر آپ کے برڈز انڈوں کو خراب کر دیتے ہیں یا ان کو مٹکی سے بہر گرا دیتے ہیں تو آپ لیٹ پالی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں نے بالکل تفصیل کے ساتھ گائیڈ کیا ہوا ہے کہ برڈز کے انڈے کیوں خراب ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ برڈز کے انڈے خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں جبکہ رائٹ والی سائٹ بھی میں نے وہ خوراکیں برڈز کی لگا دی ہیں جو کہ آپ کے برڈز کو بہت زیادہ ہیلدھی رکھیں گی آپ کے برڈز کا سائز بھی اچھا رہے گا اور وہ بریڈنگ بھی اچھی کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فیمان اللہ